نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھائی ویسے ریلیٹیڈ دوبائی سے ریلیٹیڈ جیہاں بھائی بہت ساری پبلک ایسی ہوتی ہے آپ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویتھ فیملی دوبائی میں رہتے ہیں جیہاں اور بہت سارے لوگ یہاں سے شادی کر کے آپ دوبائی میں جاتے ہیں یا پھر دوبائی میں شادی کر لیتے ہیں کہیں نے کچھ کچھ آپس میں ڈسپیوٹ ہونے کی وجہ سے تنوبت آ جاتی ہے کورٹ تک پہنچنے کی ڈیورس لینے کی جیہاں بہت سارے معاملوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی طلاق ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا اور اس میں آپ کی وائف الگ ہو جاتی ہے آپ الگ رہتے ہیں بچے آپ کے ہو جاتے ہیں ایک یا دو جیہاں کورٹ آپ کو ڈیسیزن دیتا ہے کہ بھائی آپ کو دیکھیں کورٹ آپ کو ڈیسیزن دیتا ہے کہ بھائی ان کو آپ کو چار ہزار پانچ ہزار درام منتھلی آپ کو دینا ہوگا اور یہ آپ کا پروسیس رہے گا اس طرح سے آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے آپ ویسے بھی دیکھا جائے تو گلپ کنٹریز میں بچوں کو جو ابھی باوہ کہنا پیتا کو مانا گیا تو پیتا کی یعنی فادر کی زیادہ ذیمہ داری بڑھ جاتی ہے ایسے معاملوں میں دیکھا جائے تو لیکن آپ کے اگر دیکھا جائے کہ چلو کورٹ نے آپ کو عدیس دے رکھا ہے آپ ریگولر اس کا پالن کر رہے ہیں اچانک سے آپ کے سامنے ایسی استطیعہ آ جاتی ہے کہ آپ جو جوب کر رہے ہیں سب کچھ جوب سے ہوتا ہے آپ جو نوکری کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹھپ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے یہ آپ کی جوب چلی جاتی ہے تو آپ چار پانچ ہزار چھہ ہزار درام جو منتھلی اپنی پوروہ پتنی کو دے رہے تھے بچوں کے پالن پوچن کے لیے وہ آپ نہیں دے پا رہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس استطیعہ میں آپ کیا کرو گے ادھر سے آپ کی جو پوروہ پتنی ہے وہ آپ کو دھمکی دے رہی ہے کورٹ میں میں جاؤں گی آپ کے خلاب میں اپلیکیشن دوں گی تو آپ کو کہیں نہ کہہ رہتا ہے ایک تو آپ خود بے روزگار ہو گئے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے خود کے لیے دوسری بات ان کو آپ کہاں سے دے ادھر سے آپ کی پتنی آپ کو ڈرا رہی ہے کہ میں کوٹ میں پیس ہوں گی اگر آپ نے ٹائم پر یہ بچوں کے جو کوٹ نے جو منتھلی معاوضہ آپ کو دینے کے لیے بھول رکھا ہے وہ آپ اس کا پالا نہیں کر رہے ہیں تو اس استطیعہ میں آپ کیا کریں جبکہ آپ کی پتنی دوبئی میں جوب کر رہی ہے جی ہاں یہاں پہ خاص بات دینے کی دیان دینے کی بات ہے کہ آپ کی پتنی وہاں پہ جوب کر رہی ہے اس کے باوجود آپ بے روزگار ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کی پتنی آپ سے پیسہ جو منتھلی کوٹ کی طرف سے سمجھوتا ہوا تو وہ مانگ کر رہی ہے ورنہ کوٹ جانے کی دمکی دے رہی ہے اس استطیعہ میں آپ کے پاس کیا اپسن ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کا بچا ہونے کا تھوڑا سا چانس بنتا ہے علمکہ ہم پوری بات نہیں کریں گے کہ آپ کوٹ جاتے آپ کو کوٹ بولتے گا جی فری ہو ایسا نہیں ہونے والا ہے کچھ حد تک آپ کے پاس کچھ ثبوت میں آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اسی استطیعہ آپ بچنے کے چانس ہو جاتے ہیں جی ہاں جانگاری اچھی لگے تو ساتھی ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے فیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو سے ریلیٹر نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیے دیکھئے ویڈیو کا جو پرسنل اسٹیٹس کوٹس ہے اس کے رنو کو اکورڈنگ آپ کو ایک اگریمنٹ ہوا تھا آپ کا سمجھوتا ہوا تھا آپ کی پتنی کے بیچ میں پورو پتنی کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں جی ہاں یہ جو ایکٹ ہے دوزار پانچ ایکٹ ٹونٹی ایٹ کے تحت یہ پورا پروسس لاغو ہوتا ہے اسی کے نیم اور قائدیں اس میں لاغو ہو جاتے ہیں جی ہاں اس میں سابسا بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ سمجھوتے سے آلگ ہو جاتے ہیں آپ کے بچے ہیں ان کے پالن پوسن کے لیے جب تک آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کمانے لائک نہیں ہو جاتا اور آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو محوضہ دینا پڑے گا جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی ہاں اور یہ نہیں کہ کورٹ نے آج پانچ ازار بان دیے بچہ دو تین سال کا ہے اور وہ دس سال بارہ سال پندرہ سال تک بھی وہی رہے گا نہیں جی کورٹ میں پھر وہ محوضہ بڑھنے لگ جاتا ہے کیونکہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں تو خرچہ پھر پڑھنا کس کے آپ کے اوپر پڑھنا ہے خرچہ تو تو وہ بھی آپ کے اوپر دھیان دینے کی بات ہے آپ کو جی ہاں کیونکہ بید سمجھ لو یا گلپ دیسوں میں سمجھ لو بچوں کے کانونی سرکشن کے روپ میں پتہ کو جمعیدار مانا گئے پتہ کی زیادہ جمعیداری ہوتی ہے اپنی مدر کی بزائی جی ہاں اب آپ کے پاس بڑی سمجھ سے آ جاتی ہے تو آپ کو بھائی سیدھا سیدھا اپسن یہ بنتا ہے کہ آپ کو اسی سمندھت کورٹ میں پیس ہونا ہوگا اور کوٹ میں پیس ہوکے ایک اپلیکیسن آپ کو دینی ہوگی آویدن کرنا پڑے گا ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ میں بیروزگار ہوں اس کمپنی میں میں کام کرتا تھا یہ میرا یہ بزنس تھا یہ میرا بزنس تھپ ہو چکا ہے میرے جی نوکری سے نکال دیا گیا ہے میں بیروزگار ہوں میرے پاس خود کا پیسہ نہیں یہ کھانے کے لیے اور میں بچوں کو جو منتھلی جو معاوجہ تھا وہ نہیں دے پا رہا ہوں جی ہاں برنپوشن کے لیے جو پیسہ کورٹ کی طرف سے بتایا گیا تھا اگریمنٹ بھی وہ نہیں دے پا رہا ہوں کورٹ ایسے تو آپ کے بولنے سے ماننے سے رہا کورٹ میں آپ کو ایویڈنس پڑیں گے دینے پڑیں گے جی ہاں جیسے آپ کوئی جوب کر رہے تھے تو آپ کی جوب چھوٹ گئی تو آپ کے پاس ثبوتتے ہوں گے کہ آپ فلانی کمپنی میں کام کر رہے تھے جوب سے نکال دیا گیا کہ اتنے ٹائم سے آپ کے پاس بیروزگار ہیں یا پھر آپ کا جو چھلی تھی چھلی جس اکاؤنٹ میں آ رہے تھی جو آپ کا لیندین کا کاؤنٹ تھا اس بینک کی پاس بک آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ پاس بک بینک میں وہ پاس بک آپ کوٹ میں پیس کر سکتے ہیں ایویڈنس کے طور پر کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں بیروزگار ہو چکا ہوں ایسا اور بھی بہت سارے ایویڈنس آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جن سے کورٹ کو لگے کہ ہاں ریال میں یہ بیروزگار ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے اور سب سے بڑی بات میں نے اپنے فیسٹ میں بات کی تھی کہ آپ کی پتنی جیسا کی جوب کر رہی ہے اس کے باوجود بھی وہ بچوں کا پرنپوشن آپ سے لینے چاہ رہی ہے دھمکی دے رہی ہے یہ ایک اچھا ایویڈنس آپ کے پکس میں بن جاتا ہے کہ بھے بچے تو آپ کے دونوں کے تھے ٹھیک ہے جی اور پرنپوشن کس کو کرنا ہے پیتا کو کر رہا ہے جبکہ پیتا بیروزگار ہو گیا پتنی ہے ان کی جو پورو پتنی ہے وہ جوب کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہاں پر دھیان دینے کی ہے یہ جوب کر رہی ہے یعنی ان کے پاس سللی آ رہی ہے آپ بیروزگار آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو ایسے ایویڈنس پکتا اس کوٹ میں پیس کرنے پڑیں گے کہ بھئی میری جو پورو پتنی ہے وہ جوب کر رہی ہے اچھی کچھ ان کی سللی ہے اور میں بیروزگار ہوں اس لئے یہ پیسہ میں نہیں دے پا رہا ہوں جی ہاں اگر کوٹ اس پر نرنے لے لیتا ہے تو آپ کے پکس میں تھوڑی بہت ریہائیت مل سکتی یہ نہیں کی پرماننٹ آپ کو چھوٹ مل جائے گی ہو سکتا ہے پانچھے مینے بارہ مینے یا جتنا بھی ہے کوٹ آپ کو ریہائیت دیتے آپ کے کانونی کاروائی ہونے سے بچ سکتے ہیں جی ہاں آلانکہ نوٹ کرنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہی کوٹ کے فیصلے کے انسار ایک پیتا کی جیمہداری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جب تک وہ بالک نہ ہو جائیں ان کا خرچہ اٹھانے کی جیمہداری بنتی ہے جی ہاں اور خاص طور سے گلپ دیشوں میں تو بھائی بچوں کے پریویر جو پریویرک سے مان لو یا سرکشن مان لو یہ پیتا کو مانا گیا تو آپ کی جیمہداری ہو جاتی ہے آئیوپ یہ چھوٹی سے جان کر رہے آپ کے لئے کام آ سکتی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس اسیسی سے گزر رہا ہے تو آپ کو یہ کانونی کچھ ہیلپ مل سکتی ہے اس کے مادم سے جی ہاں اگر آپ کی پتنی جوب نہیں کر رہی ہے اور وہ ایسے ہی ہیں دوبائی میر پھر وہ آپ کو بھائی پیسہ دینا پڑے گا آپ کہیں سے بھی لائیں چوری کریں ڈاکا ڈالیں وہ آپ کی نیجی پروبلم ہوگی لیکن کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا پڑے گا جی ہاں ورنہ پھر آپ کے خلاف میں دوسرا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے آپ کے خلاف میں کاروائی ہو سکتی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے تو ان سب سے بچنی کی آپ کو سکھ زورت ہے آپ کی پتنی جوب کر رہی ہے یہ ایک پلس پوائنٹ آپ کے پاس بن سکتا ہے جس میں آپ کو کچھ حد تک کچھ سمیت تک کانونی روپ سے چھوٹ مل سکتی ہے آئی اوپ یہ جان کر یا آپ کو اچھے لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس پوڈیو میں اچھی جان کریں کے ساتھ جے ہند جے بھو